موسیقی 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 سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت قبلہ کی صافت الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم الرحمن علیہ و مل میزان سجد نشین دربار اعلیہ غوثیہ بگا شریف محترم قابل تعظیم و تکریم بیر دلگفار صاحب قزنی حالی مرتبہ جناب صاحب زادہ صردار احمد صاحب حالی مقام جئیے دل مقتدر علماء اکرام حضرت علماء فراشل صاحب حضرت علماء مستادر علماء جناب سیابی صاحب دیگر جئیے دلما اکرام تمام معزز حاضرین اہل سنت و بستگان دامن نبوت نبی عبی رحمتوں کی موسرہ دار بارش ہوئی تھی اور میں سب کی روحیں بیگی ہوئی دیکھ رہا ہوں سب کے خیام محتر دیکھ رہا ہوں سب کے چہرے روشن نزال آ رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ مجھے احساس ہے کہ بڑی دیر ہوئی مجھے بڑی خوشی ہے کہ تیرلی ہوئی سبیر ہو رہی ہے جون جو مت گزرتا جا رہا ہے رحمتوں کے لمحات تیزی سے بڑھتے چلے آ رہے ہیں اور میں چاہوں گا کہ نمازِ اشحاب باقی ہے شاید لنگر کا سیمانہ بھی یہ بھی کچھ باقی ہے لیکن اللہ نے چاہا تو لنگر اور نماز اور تاجد ملے جوڑے کام کریں گے آج اور سنا ہے کہ لوگ تھکے ہوئے کیا یہ سچ ہے بولتے نہیں ہیں یا سچو بولو تو یا چوپر ہو سنا ہے تھکے ہو میں تھکا ہوا تھا لیکن اب سے جوانی محسوس کر رہا ہوں طبیعت میں نشاط کی فرابانی محسوس کر رہا ہوں ایک جلانی کیفیت ہے ایک نشاط کی فرابانی ہے ایک موجہ محبت میں روانی ہے اور یہی کیفیت میں آپ کے چہرے اور آپ سے پہشانیاں دے کر خود کو محسوس کر رہا ہوں کہ یہ کافلہ مجھ سے بہت آگے نکل گیا اور میں آپ کے بہت بیچے رہ گیا حضرات کے رامی دروالے آلیہ بغار شریف نشبندیت کی بہار سوفیوں کی تقیہ کا جائے پناہ اور ملت کی رہنا مارا ہے بغار شریف میں عقیدت سے ہر کبھی بات کروں محبت سے ہر کبھی بات کروں کیونکہ عقیدت اور محبت یہ کمزوری ناں دیکھتی ہے نہ دیکھنے دیتی ہے میں عقیدت اور محبت کوئی ایک تفکر کے بھی میں اگر کے کہوں اور آپ کو دعوت دوں گے بے شک جا کے دیکھو کہ خلا کی رحمتیں بے حجاب پرس رہی ہیں سیدن کائنات فخر موجودات پاسم جنت کوسر صلی اللہ علیہ وسلم کی شبانہ روز رحمتوں کا مسلسل وہاں پہرہ ہے جو گیا خالی نہیں آیا جو گیا خالی نہیں آیا اور میرا خیال ہے کہ کسی پادشاہ کا یہ مشہور مقبولہ ہے روایت ہے واقعہ مشہور ہے کہ کسی نے ان سے جا کے کہا کہ آپ کے محل کی دیوار کے سائے میں یہ گرویش بیتا ہے اٹھتا نہیں کہتا نہیں وہ اٹھتا نہیں اپنے حال میں مگن مست ہے تو اس شاہِ باقس نے غالباً وہ رنگزے بارنگی روپے مو انہوں نے کہا کہ اس طرح کرو کہ دو کماند بات بناو وہ دو سے کماند پھینکو اسی پہ جھگڑ کے پابند کر کے اٹھا کے میرے پاس لے اٹھا کے اندر لے تو آخر اس کو جب بغور دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا کہ یہ دنیا دار کا مست نہیں ہے یہ روپے الائی کا حسیر ہے تو آپ نے برچستہ سوال کر دیا کہ ملنے کا کیا طریقہ ہے آپ صوفی بیٹھے نہ ساتھ کرونمائی کرامی سب صوفیہ میں سینجھے ساتھ تو آپ نے پوراً اس سے فرمایا ملنے کا طریقہ کیا ہے تو اس کلندر نے جوا دیا ملنے کے دو طریقے ہیں ایک اصولی طریقہ ہے جو رواج میں وہ یہ ہے کہ دروازے پہ جاؤ درخواست دو دربان بھی منت کرو اندر اطلاع جائے جب کوئی ملنے چاہے شاہ کو تو یہ طریقہ ہے اور جب بادشاہ ملنے چاہے تو وہ اصول نہیں دیکھتا جس طرح تو نے کیا ہے میرے ساتھ اگر میں تجھے ملتا تو میں کون کون سے ذرائع استعمال کرتا اور کتنی دیر بعد پہنچتا منظوری ہوتی یا نہ ہوتی لیکن جب آپ نے ملنے چاہا تو نہ دروازہ کھولا نہ دربان ہلا تو کوئی آبند کیا مجھے کماند والوں نے آپ ہی سوچو یہ کوئی طریقہ ہے تو رب العالمین جب کسی کو ملنا چاہے تو اپنے کماند والوں کو حکم دیتا پکڑ لو اس کو پکڑ لو اس کو اسے پکڑ کے خدا سے ملاتے میں اس کا ترکیمہ کروں گا ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں سبحان اللہ بھائیہ خنستائی اور ہم سب تجھی سے مدد چاہتے ہیں سبحان اللہ نابودو کا بھی ہو سکتا یہ بھی ہو سکتا ہے نابودو کا ترکیمہ تو سہی ہے لیکن یہاں حسر محسوس ایک عنوان ہے حسر کا کلمہ استعمال کر کے مہیہ کا نابودو ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں میں اس طرح بھی جاؤں گا علمائی کرام نے محققین نے کیا رقم فرمایا میں موٹی بات عرض کرتا ہوں ایاکا ہم خاص تیری یہ ایاکا اللہ کی طرف اشارہ ہے عبادت تو بعد ہے یعنی صوفیاء یہ کہتے ہیں محققین یہ کہتے ہیں یہ ایاکا پہلے زبان پر آنا چاہئے دماغ میں اترنا چاہئے روح پر آسکھ ہونا چاہئے دل میں مطمقین ہونا چاہئے کہ تُو کس کی عبادت کرنے لگا ہے تُو کس کے حضور کھنا ہونے لگا ہے پہلے خدا کا تصور پھر اس کے بعد عبادت کا عبادت کی نیت اور صوفیاء اس لیے کہتے ہیں کہ عبادت کرنے والے دو قسم کے ایک وہ جو خدا کو صرف معبود سمجھتے ہیں ایک وہ کہ جو خدا کو معبود پہلے نہیں سمجھتے پہلے معبود کہتے ہیں پھر معبود بناتے ہیں جو صرف معبود سمجھ کر عبادت کرے ان کو یقصوی نہیں ملتی اور جو معبود بناتے ہیں انہیں یقصوی حاصل ہو جاتی ہے تو یہاں یہ آقارنام ہو دو کہ جمع کسیل رہا ہے جب ایک آدمی نماز پڑے تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہم تیری بات کرتے ہیں اس کو تو یہ کہنا چاہئے تھا کہ میں تیری بات کرتا ہوں لیکن وہ بھی کہتا ہے ہم تیری بات کرتے ہیں آپ کسی ٹیسی کورنر اور پریزیڈنٹ کے سامنے کہو نہیں ہم تمہیں کچھ تہنے آئے ہیں تو پھر دیکھنا آگیا ہوتا ہے یہاں اگر آج ہی ہے تو رب العالمین کے سامنے اس احکم الحاکمین کے سامنے یہ کہتے ہیں ہم تیری بات کرتے ہیں تو اکیل ہے آپ نے آپ کو ہم کے تر اور جو سابقہ مالک ہے اسے تو کے لفظ سے ہم تیری بات کرتے ہیں کہ اگر ایہ کا آبودو پڑھتا ہوں کہ میں تیری بات کرتا ہوں تو اس میں نقص ہے وہ یہ کہ میں یہ تقبل کا کلمہ یہ تقبل کا کلمہ اور یہ مقام اجس اجس کی جگہ تقبل آ جائے تو سجدے بیکار اور رائے گاں ہو جائیں گے لہٰذا نابودو جمع کا سیغہ لاؤ دوسری بات یہ کہ یہ نابودو کا سیغہ جو ہے یہ انفرادی نماز سے کہیں زیادہ یہ جماعت پر دنالت کرتا ہے تاکہ ایک امام کھڑا ہو کے جب نابودو کہے تو پیچھے بارے کھڑے ہوں چھپ کھڑے ہوں اور وہ ایک کہے کہ میں ان سب کی طرف سے ایس اس کوکس میں تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں کہ یہ جتنے میرے پیچھے ہیں پیچھے اس امام کے یہ ان کی ان کی امامت جو کروا رہا ہیں تو ان کی طرف سے زامن کی طرف پیش ہو رہا ہے کہ ہم سب تیری بات کر رہے ہیں میں بھی اور میرے پیچھے جتنے کھڑے اس لیے یہ جماعت کے لیے اور اس لیے باقی پیچھے نہیں پڑتے اور یہاں تقریب تو مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ جو لوگ پیچھے کھڑے وکر امام کے پیچھے صورت حاطعہ پڑھنا جلو ہو جاتے ہیں ان سے پوچھے جائے کہ نابودو کا سیغہ تمہیں استعمال کرنے کا حاکب اگر تونے امام کے پیچھے کھڑے وکر پڑھنا ہی ہے تو پھر نابودو نہ پڑو یہ تو امام کا حق کہنی تاکہ سب کی طرف سے دلالت ہو جائے زمانت ہو جائے اور اظہار عبادت ہو جائے تیسری بات ایعا کا نابودو اگر اکیرہ پڑے ایعا پاتے مات پڑے تو دنیا میں آپ ہی نمات پڑھنے والے ہیں یا اللہ ہم تیری بات اکیلہ ہے تو یہی سی ہو جماعت ہے تو یہی سی ہو کیوں کوئی مشرق میں پڑھ رہا ہوگا کوئی مغرب میں پڑھ رہا ہوگا کوئی شمال میں ہوگا کوئی جنوب میں ہوگا کوئی سہرہ میں ہوگا دریا میں ہوگا کوئی فضاء میں ہوگا کوئی خلا میں ہوگا کوئی دشت میں ہوگا کوئی جبر میں ہوگا کوئی کوہ میں ہوگا کوئی دمان میں ہوگا کوئی بستیوں میں ہوگا کوئی سفر میں ہوگا کوئی گھر میں ہوگا کہیں اثر ہوگی کہیں فجر ہوگی کہیں مدینہ میں جماعت نماز ہو رہی ہوگی مکہ میں جماعت ہو رہی ہوگی کہیں مسجدوں میں کہیں گھروں میں تو یہ سارے کے سارے اس نماز میں شریف کر کے صیحہ اس نماز دروہی یا کا نابدو ہم ہی کر پڑھنے والے ہیں اس دنیا میں جتنے نمازی ہیں سب نابدو میں شریف ہیں اے اللہ ہم سارے کے سارے تیری بندگی کر رہے ہیں اور اس کے فوقات وہ کہا اس کی مثال اس طرح دیتے ہیں کہ جیسے جیسے ایک آدمی بکریاں بیچے اور اس کے پاس ایک سو بکری ہیں ایک سو بکریوں کرنے بڑو اور اس میں چھوٹی بھی ہوں بڑی بھی جوان بھی بوڑی بھی بیمار بھی تندرست بھی بادوں والی بھی اور ان سے خالی بھی دودھ والی بھی اور بغیر دودھ بھی کمزور بھی بے قیمت بھی قیمت دا یہ ساری گتھیں اور اگر وہ یہ کہے کہ ہر بکری بدلے سور بے کے تو خریددار کو اخیار ہے کہ جو پسند آئے وہ لے جو پسند نہ آئے وہ چھوڑ دے اور اگر یہ کہے کہ یہ پورے کا پورا ریڑ یہ سارا ہجڑ یہ پورے کا پورا ریڑ بدلے ہزار بے کے بدلے پچاس ہزار کے تو خریدے والے کو اخیار نہیں یا وہ ساری لے یا ساری چھوڑے یہ فقری حصول ہے یا لے تو ساری چھوڑے تو ساری چھوڑے کیونکہ فرد فرد کا ایک ایک کا حساب نہیں نہ تجارت ہے یہ پورے اجر کا پورے ریڑ کا سوڑا ہو رہا ہے تو ہم جب کہیں گے یاکہ نام دو تو ساری دنیا میں جتنے نمازی ہیں یہ ساری نمازیں جب وہاں جائیں گی تو پوری بھی پوری نمازیں یا تو سب کبھول کر رہے گا سب چھوڑ دو تو اس میں قولی بھی ہیں قلی بھی ہیں شہید بھی ہیں صحابہ بھی ہیں میاں بھی ہیں مرسلین بھی ہیں علماء بھی ہیں متقی بھی ہیں عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں پورے بھی ہیں بچے بھی ہیں جوان بھی ہیں عزیر بھی ہیں یتین بھی ہیں فقیر بھی ہیں سوہیہ بھی ہیں خاضی بھی ہیں علماء بھی ہیں حاکم بھی ہیں محکوم بھی ہیں یہ سارے ان سب کی نمازیں گتھی ہو گئی کاملین کی بھی ناکسین کی بھی عابدین کی بھی زاہدین کی بھی عاشدین کی بھی عارفین کی بھی یہ سب جبیں کچھ ہو گئی تو ٹوکرے کا ٹوکرہ تو پیش ہو گیا تو آپ حکم ہوگا یا تو ساری چہری پڑھیں گی یا ساری چھوٹی پڑھیں گی تو چونکہ رب العالمین رحیم ہے وہ رحمان و رحیم ہے تو حکم ہوگا کہ یہ سب کس ہوتا ہے ساری قبول کر دیں ایعاقہ ناود ویعاقہ نستحی اور جن لوگوں نے اپنے پیر کے ساتھ نمازیں پڑھی اپنے پیشاں کے ساتھ نمازیں پڑھی ان نمازوں کی طوری کیا کمیت ہے اس کے بعد حکم ہے ایعاقہ نستحی ہم سب تجیسے مدد چاہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ نلائے تکبیر اللہ نلائے رسال اللہ دارائے تحقید ایگان آستانِ علیہ ڈریہ شریف سبحان اللہ سبحان اللہ ایگان آستانِ علیہ بغیر شریف سبحان اللہ اس عبادت پر قائم رہنے کی مدد تم سے چاہتے ہیں چملا محدثی نے اس لفظ پر میں نے کم از کم پچاس تفسیر دیکھی اور پچاس تفسیروں نے یہ لکھا کہ اس عبادت پر قائم رہنے کی مدد ہم تجھ سے چاہتے ہیں اور باقی امور میں بھی دو چیزیں اس عبادت پر قائم رہنے کی مدد ہم تجھ سے چاہتے ہیں اور باقی امور میں بھی حضرات میں اس بات میں نے جاؤں گا میں تو اس بھی فیوہ عبادت کی بات امام پر اعتباق ہی آنے ناول کا سیغہ کی جب صحیحے میں جاتے ہو تو سب پڑھتے ہیں سبحان ربی وہاں تو مفرد کا سیغہ بھائی متقلم کا سیغہ سبحان ربی میرا رب پاک ہے میرا رب پاک ہے جب کھڑے تھے تو جمعہ کا سیغہ ربو میں گئے تو پھر مفرد کا سیغہ اور جب واپس کھڑے گئے تو پھر جمعہ کا سیغہ جون جو نیچے جھکتے گئے جمعہ کا سیغہ ختم ہوتا گیا مفرد کے سیغہ آتے گئے جب قیام سے ربو میں گئے تو سبحان ربی یہاں بھی یہاں بھی سبحان ربی میرا رب اور جب واپس کھڑا ہوا تو رب پانا ہمارا رب ان دونوں میں فرق کریں میرا رب اور ہمارا رب اور جب سجھے میں گیا امام گیا مقتدی گئے تو امام بھی بولنے لگا سبحان ربی ازالہ سبحان ربی سبحان ربی ہم امام سے پوچھتے ہیں کہ ہر جگہ مقتدیوں کے ساتھ لیتے چلے گئے سجدے میں تم نے سبحان رب اور عظیم کوئی نے کہا مقتدی کو کیوں چھوڑ دیا اور جب قیام میں امام پر اعتبار کیا تھا تو سجدے میں اپنا راگ کیوں گانے لگے امام کے ساتھ متفقیوں نہیں ہوئے تو صوفیہ جواب دیتے ہیں یہ قرب و محبت کی انتہار سجدہ قرب و محبت کی انتہار ہے محبتوں میں امام نہیں ہوتا اب دروازہ کھلنے والا ہے حالکہ اپنے محبوب کی انتظار میں ہیں سب کو کھا اٹھے میرا رب میرا رب میرا رب میرا رب تو آپ نے شاہد ہو روح میں وہ آواز اب بھی محفوظ ہے دنوں پر وہ پیغام اب بھی کندہ نقش فرمانے لگئے دونوں کی دوستی اور برادرانہ یہ رفاقت لگ تو گئی سنبھال کے رکھنا لگ تو گئی نبا کے رکھنا فرمایا لگانا آسان ہے نبا کے رہنا عید کر لیا کے نبائیں اور ایسی نبی کہ جدائی معلومی نہیں ہوتی فرق اتنا ہے کہ حضرت بی سجد رحمان ساتھ مجھ سے چھوٹے بھی ہیں اور مجھ سے بڑے بھی ہیں سمجھ دی کیا وقع ہے مجھ سے چھوٹے بھی ہیں مجھ سے بڑے بھی ہیں کیلندر کے لحاظ سے مجھ سے چھوٹے کیلندر کے لحاظ سے سال مہنے دن گردے مہنے اس اعتبار سے میں کچھ زیادہ ہی دن گزار بیٹھا ہوں لیکن روحانی اعتبار سے مقام و مرتبہ کے لحاظ سے اللہ اور اس کے محبوب کی بارگاہ میں مرتبے اور قبولی اعتبار سے مجھ سے بڑے بھی ہیں مجھ سے چھوٹے بھی ہیں مجھ سے بڑے بھی ہیں اندر سے بڑے ہیں بارے سے بھی آپ بڑے ہیں باہر کہتا ہے میں آپ کو بات بتاؤں کہ میں بھائی کہتا تھا کہتا بھی کبھی کبھی لیکن ہر وقت نہیں لیکن کب سے بھائی کہنا چھوڑا ہے میں ان کو زمانے کا امام اور راہما سمجھ لیکن کب سے ہمیں کٹھے تھے مدینہ منمرہ میں آپ تم دنی ہوئے تم دنی ہوئے بھول جاؤ کر ان کو آج آج کی رات آج کی رات بھول جاؤ اگر میرے جیسا بیماری یاد ہے جو آپ جیسے تندرن کے ان کو گھر کیوں یاد آئے تاجیت پڑا کے چھوڑاں گا بات کان سے چھو ہوں بات کان چھوڑی تھی آج کی رات آپ اس پا حرم سار سندے ہو مدینہ منمرہ حافظ پا حرم سار سے کئی طور پر میری مدینہ منمرہ میں اخیر مقام کرمہ میں ان کو ہم نے اس طرح شرابی مسجھ جلتا کتم سیدے نہیں پڑتا اس طرح حرم شیفم میں نے ان کو جونتا جاں پھاری دوبے ہوئے ہیں اس نشے میں اس بہار اور بیان تو میں وہ بات کے لئے کہ مدینہ شیر میں میں بیمار ہو گئے مجھے حضرت پیر صاحب حرم شیر سے پکڑ کے مکان پہ لائے لیکن پھر بھی میں سنبھل نہ سکا مجھے گاڑی پہ پٹھا کے حضرت پہ لے گئے تھوڑی دیر کے بعد میری خیرت ہو گئی سنبھل نہیں ہی ہم بابس آئے کافی دیرے گٹھے رہے آپ آرام کرنے جب آرام کرنے تو شیر لے گئے میرا وقت جیسے گزن تھا تو گزر میں سنبھل کے وقت دیکھا کہ تمام دنیاں کھڑی ہے بازار پڑے پڑے اور ہر جگہ لوگ کھڑے ہر جگہ لوگ کھڑے کوئی جگہ کوئی راستہ خالی نہیں ہے میدان راستے سڑک گلی گوچے سر پڑے تو حکم ہوتا ہے کہ ہر رجی میں کوئی نہیں چاہتے باہر کھڑے لوگ اتنے میں انتہائی خوبصورت دو گھڑے ان کے پیچھے بگی بگی کے ساتھ بگی یہ گھڑے کے ساتھ بندی یہ گھڑے اس کے ساتھ یہ بابی جیبی کے سامنے آگئے بگی کے بگی کھڑے ہوگی اب بھی خدا کی قسم میں چھم نے کہا کہ میرے سامنے ہوں تو اعلان ہوتا ہے کہ راستہ بناو اندر سے دو مہمان نبی پاک کے آنے والے اس بگی میں سوار ہوں گے اور جب تک وہ نکل نہیں جاتے ہو جون سے اندر کوئی نہیں آگا تو ہمیں تجسل صبح بگی تو پوری گئے تو بابی جیبیل پر نظر لگی تو واللہ باللہ بخدا تو دیکھتوں حضرت اکرالعالم ایر محمد یعفو صاحب بابی جیبیل سے نکل رہے ہیں اور پیچھ سادھ بل ایمان صاحب ان کا ہاتھ تھان ہوئے ساتھ ساتھ چلے آ رہے ہیں اور یہ دونوں بگی پر بیٹھتے ہیں کوئی کوچوان نہیں ہوئے گوڑے چک پڑے اور پوری تیز رہستاری سی گوڑے نکلتے ہیں جب ہاتھ نظر سے گجل ہوتے ہیں گزر چاہتے ہیں پھر ہم لوگ زرنشیر میں تاخل ہوتے ہیں میں نے سمجھا یہ زمانے کا امام بارگرہ رسالت سے غلامی میں قبولی ہے کہ جو سند دستیاب ہوئی ہے انشاءاللہ شرک و غرب میں بگاہ شیر کا فیض اس پاکبال بینگردہ کے لیے تقسیم ہوگا باقی میں ایک شیر پڑھنے لگاؤں فارسی کا ایک شیر جو میں جذبات کی ترجمانی اور صوفیاء کے بارے میں کفرست در طریقتِ ماں کینا داشتن توجہ کفرست در طریقتِ ماں کینا داشتن آئینِ ماں سینہ جو آئینہ داشتن کفرست در طریقتِ ماں کینا داشتن کفرست در طریقتِ ماں کینا داشتن کفرست در طریقتِ ماں کینا داشتن آئینِ ماں کینا در طریقتِ ماں کینا در طریقتِ ماں کینا داشتن خدا محبود سب کا جب سب کے محبوب وہیں ہیں اور وہیں جاکے ٹھائرنا ہے اور جانا بھی وہیں ہے تو پھر پینا رکھنے کی گنجائش کہاں ہے پھر حسد اور تکبر کی گنجائش کہاں ہے حضرات ایک صوفی تھے تو ان کی عادت تھی کہ جو آدمی رخصت ہوتا تھا نا تو اس کو کچھ نہ کچھ دیا کر دی تو ان کے پاس اس دن صرف دو جی دے دی ایک کینجھی اور ایک سوئی تو آپ نے اس طرح کینجھی اٹھائی رکھ لی سوئی اٹھائی فرمی ہے تو اس نے دیکھا کہ ایک رپے ایک ڈیٹھ سو سوئی ملتی ہے اور بیس رپے لی کینجھی ملتی ہے تو بیس رپے بھائی کیوں اور ماننا کہ وہ کینجھی کے بھی دیتے اب آپ انہوں نے دے نہیں ہے یہ سوئی رہتے ہیں تو کینجھی دے فرمائے تو کینجھی سمال نہیں سکتا سوئی لے جا تو کینجھی نہیں سمال سکتا تو سوئی لے جا فرمائے کیوں فرمائے کینجھی کا کام ہے ایک کے دو کرنا اب سمجھیں کینجھی کا کام ہے ایک کو دو کرنا اور سوئی کا کام ہے دو کو ایک کرنا فرمائے وہی اچھا جو دو کو ایک کرنا جو دوستیوں میں جو محبتوں میں دوستیوں میں عداوت اور محبتوں میں نفرت پھیلائے اس سے وہ بہتر ہے جو نفرت کی نوا محبت کے مشکو میں کہا دو ماشاءاللہ سیدھی پہ بہت زور لانت نرے تحقیق نرے تحقیق نرے روسیہ ماشاءاللہ ہر صحابی اور ہر صحابی ولی ہے اور ہر ولی ہمارا رکھنا مار بیش ہر صحابی کے قدموں میں ہمارا سر ہے ہر صحابی کے قدموں میں ہمارا سر ہے خوراقائی راجدی ان کی دکات قوت لانتا ہے وہ براؤل براؤل صحابی مار بیش ادناترین صحابی ان میں ہمارے لئے دین اور دنیا کی ساری مطائم قربان کرو تو پھر بھی میں کہتا ہوں کہ مشرد سے لے کر مغرب تک شماع سے لے کر گلوں تک جتنے یہ یہ ریت کے ذرے ہیں گل گل کے ساری کون صحابی کر دی رہے اور ان کا وزن کیا جائے وہ ایک صحابی جو حضرت بیلال نے نبی پاک کے سامنے ادا کیا ہے یہ صحابی اس کے مقام میں کونس نہیں ہے یہ مقام ہے صحابی کرام کا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بہت دیر ہو گئی ہے جو سبب کو یادا نہیں دیا پیر میرے لشاہ صاحب میں دیا خواجہ محمد قاسم بھوڑ بھی نہیں دیا پیر غلامہ یہ دنیا پیر ثانی صاحب میں نہری شیخ میں دیا آلہ حضرت خواجہ محمد حاشب آلہ حضرت خواجہ آلہ حضرت خواجہ محمد یعقوب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین و من تعالیٰ علیہ مجمعین اور نے جو درست دیا حضرات میں جن جن کے نام دے رہا ہوں ان سب سے بھی منفاتی ہو گئی میری پیر میرے دشار سب سے منفات ہو گئی میری خواجہ میں ان پاس میں رکھ اللہ علیہ سے بھی منفات ہو گئی میری پارہ حضرت خواجہ محمد خاشن صاحب گاری سے منفات ہو گئی خواجہ خاجگاں قطب دوران قطب عالم خواجہ عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ کے قدم میں بیٹھا ہوا تھا تو آپ نے پردہ خواجہ کرو سبحان اللہ اور کوئی عرص ایسا نہیں جس میں میں گیا ہوں تو خواجہ محمد یعقوب رحمت اللہ علیہ نے اپنی کرم کریمی سے مجھے نباز آنی اور میں یہ بھی بتا تمہارے کہ خواجہ عبد الرحمن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عالی حضرت خواجہ محمد یعقوب فواجہ دے گے اور چیدر رفی ہوئی تو یہ سیکھ سکروسل محمد فاجہ عبد الرحمن صاحب اور وہ فیزار جو خواجہ حاشم صاحب رحمت اللہ علیہ اور خواجہ ありがとう محمد یعقوب تصفف اور عبادت معیقت کے جو خزانے تھے اور سارے گٹھڑی افاس کے رین کی ابو تار ان کا بزاج اپنا نہیں رہا ان کا بزاج ہے ان کی رفتار اگر پی نہیں ہے ان کی رفتار ہے نظر ان کی نہیں ہے ان کی نظر نہیں فیضان ان کی نہیں ہیں یہ ان کے ہیں تو یہ چار درجے ہیں اس چار درجوں میں مسلسل ролائد سرائج کیے ہوئے ہیں تو ان چار درجوں میں جب ولایت موجود ہو اور اس ولایت ماں آگ دربار کا جو سجد حسین جب یہ تینوں کتب آلم کی معجد ساتھ ساتھ ہو تو خود اندازہ لگائیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تسان فرمائیں اور ان کی جوابوں کے نائبین بھی تسان فرمائیں تو آلم کیا ہوگا ساہییر باتی نہیں منا کرتا اسی لئے بھی بائی دی کہتا اور جب خوش ہوتا ہوں بھائی دی کہتا جب ان کا مرتبہ دیکھتا ہوں فر بائی دی کہتا اور جب محبت دیکھتا ہوں فر بائی کہتا لیکن بہر میں آپ سب سے یہ ارز کروں گا کہ آپ نے اپنے شہروں میں آئینہ کی بلا سادہ صاحب کوئی مسئول کریں گرد فورڈ میں بھی اجتماع ہونے چاہیے نو تینگر میں ہونے چاہیے پیٹر پرہ میں ہونے چاہیے برمینگر میں ہونے چاہیے لندن کے علاقے میں ہونے چاہیے مانچستر بورٹن کے علاقے میں ہونے چاہیے ہر جگہ یہ اجتماع ہوں یہ آتا آتا گھنٹا 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 جہاں بھی خطاب فرماتے رہیں گے کتاب دیل کھڑتی چلی جائے گی اور نگاہ محبت سے دینوں کے دا دھلتے چلے جائیں گے اس لیے یہ ضروری ہے دوستو تو محبت کا رشتہ قائم رکھو اور میں ایک شہر پڑھ کے نا فالسی کا ایک شہر پڑھ کے تو میں اب دعا کے لیے آتھانے لگا آپ فرماتے ہیں کالے بندے جانی کا شہر آرزو جنت الماوا بیروں کر دمز سر آرزو جنت الماوا بیروں کر دمز سر جنت الما بس کے برخا کے درت موا کنم جنت الما بس کے برخا کے درت موا کنم اور اگر آپ چاہیں تو اس کا پنجابی شہر پہ ترجمہ بھی ارسکر تو ترجمہ بھی ارسکر یہ ہے دل کرتا سونیاں ہر ویلے تنکول بہاں کے تک دا رماں اے جسم سارا اکھ ہو جامے مہتاج نہ میں ایک اکھ دا رماں ویلے ویلے اپنے محبوب شہ کی طرف توجہ لے جاؤں اور میں شیر پٹھنے لگاؤں اور سمجھوں کہ آپ پھاں بیٹھے ہوئے اوہ تیرے وسطے رہن دینے جتے دل برما ہی وسط آئے اوہ تیرے وسطے رہن دینے جتے دل برما ہی وسط آئے اوہ تیرے وسطے رہن دینے جتے دل برما ہی وسط آئے اوہ تیرے وسطے رہن دینے جتے دل برما ہی وسط آئے اوہ تیرے وسط آئے جتے دل برما ہی وسط آئے اور کسی نے کہا بھی ہے کہ آنسوں کو زبان ہے کہ جب یہ کھل جائے تو من مجبوری سے معنوری سے تو بھوڑیت ہو ہی جاتی ہے نہ خدا انکار کرے نہ حبیب خدا انکار کرے نہ اپنا مہربان مرشد انکار کرے بس آنسوں دو ادھر بہاؤ اور اس وقت تک آنسوں نہیں آتے جب تک دل زخمی نہ ہو اور جب یاد محروب کا دل دل میں لگتا ہے آنسوں آنسوں تبتے جب باہر آتے ہیں تو یہ زخمیں دل کی خبر دیتے ہیں چلتے چہرے پر ہیں دو دل کوئیں چلتے چہرے پر ہیں منواتے مہبوخ تو کھیتی مول نہ سکتی جیتے ہنیوان تھا مین وسط آئے میں ممارک دیتوں آپ کو کہ تین وقت کے تین خطبت ان کے دامن کے ساتھ ہاتھ بابستہ ہو گئے ہیں آپ کی دنیا بھی محفوظ ہے آپ کی قبریں بھی محفوظ ہیں آپ کی پاکے بھی محفوظ ہیں اور اب بل آدمی اس پیال کو اس محبت کو صدا سلامت رکھیں یہ یاد رکھنا مگارشی ونیلی شیر یہ دونوں ایک ہیں یہ دونوں ایک ہیں اور آئندہ انشاءاللہ یہاں کیلے میں جو ارس ہوگا آلہ حضرت بل آدم پر گاری رحمت اللہ علیہ وسط اس کے بعد متحصنان دوسرا اس برمینگم میں آلہ بلکہ ہوگا اور انشاءاللہ محفوظ ہیں اس کا پوچھا انتظام کریں تاکہ ہر جنگ یہ خوشبو مہتی چلی جائے اگر آتے کے رامی بہت کچھ بڑا ہے دوستوں نے آلی اللہ خان صاحب بہت کچھ بڑا ہے